الحمدللہ اللذی لیس دونہو منتہا ولا براءہو مرمان الظاہر یقیناً لا تخجلاً ولا ذہماً والباطن تقدساً لا عدماً وسیع کل شئی رحمتاً وعلماً واسبغ على اولیائه نعماً عماً وبعث فيهم رسولاً من انفسهم عرباً وعجماً آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکتن اللہ وملائکته ویسلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم صلح علیہ وسلم صلح علیہ وسلم صلح علیہ وسلم یا رسول اللہ صلح علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ سدی اکسِ حُسنِ کمالِ محمد فاروق زل جاہ جلال محمد عثمان زیاء شمع جمال محمد حیدر بہارِ باغِ خِسَالِ محمد اسلام ماں عطاعتِ خلفاءِ راشدین ایمان ماں حُبِ آلِ محمد قد قال اللہ تبارک وتعالا فی کلامِهِ المجید والفرقانِ الحمید الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينُ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي مَقَامٍ آخر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُو بُقْرَتَن وَأَسِيلَ بَعَوَازِ بُلَدْ مِلْكِ بَرْوَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ حَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِ قَيَامٍ اَوْوَ الْحَمْدِ سَنَا مَا اَوْوَ سَنَا اَوْوَ وَالَا کِسِ مَیْدَان مِنَا رَحْدَان تِلَي مَا رَحْدَان اَوْوَالَ رَبْدِ مَیْلِ چار دن آدھیں اس دن عیدِ مبارک ہو سی جس دن فیر ملا گے تلو کی میں آن ڈران دے رات کبر دی کالی پر میں سنیا اُتھے اس نے آڑا جس دن موڑے کملی کالی پر میں سنیا اُتھے اس نے آڑا جس دن موڑے کملی کالی تے دکھیے دیں گل دکھیا جانے اوہ سکھیے نوں کی خبران سجن جینا دے موت نمارے روندے تک تک کبران اُس سجن جینا دے موت نمارے روندے تک تک کبران اللہ تعالی جل جلال اُحونی حمد و سنات اُباد نبی کریم روف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ امام الانبیاء والی دو جہان جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حدی بارگاوچ حدیعہ درود و سلام ارز کر لین تو بعد اجدی اِمیفل اِسحال سواب بسلسل چہلم محمد فیروز صاحب اور محمد بشیر صاحب اللہ تعالی ہر دو حضرات دی کامل بخشش فرما کہ جنت الفردوس عالت وآلہ مقام اتا فرمائے سارے بلو آمین سمہ آمین میں مشکور ممنون جناب حافظ محمد آسم صاحب بھائی حافظ محمد خرم صاحب اللہ تعالی انہ دیہ محبتہ سلامت رکھے اللہ تعالی جانہ لینی بخشش فرمائے جڑے سی پچھے اے اسان دعا کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے میرے تو قبل بڑے حسین انداز سناخانی ہوئی حضرت اللہ مولانا حطیب حال سنت بہکر اخلاص و محبت جناب اللہ محبتہ کاری بلال حقانی صاحب زیدہ مجد بڑے احسن انداز نال بڑے خوبصورت پیرائے بچ اس حال سواب تے اور حضور دی عظمت و شان دے حوال نال بیان کر رہے اللہ تعالی میرے اس بھائی دی آواز مزید برکتہ عطا فرمائے بھائی محمد افتخار صاحب بڑے اچھے انداز نال آپ ساؤنڈ آپریٹر کیونکہ ہین اور بڑا اچھا آپریٹ کر رہے اللہ تعالی میرے اس بھائی دی کاروبار جان مال رزق برکتہ عطا فرمائے میں کیونکہ لگتار مسلسل کئی ایام تو مسلسل سفر چان نیند بھی مکمل نہیں ہو رہی آواز تھوڑی جی ڈسٹرپ ہوئے گی مگر میں کوشش کرنا اور امید رکھنا کوشش بھی کرسا کہ آپ حباب نو تھوڑا جا اس حوال نال عظمت مصطفیٰ اور اسحال سواب نحوال نال چند گزارشات ارض کرا اور میں امید رکھ سا کہ تُس سن کے خوش بھی ہو سو اور دعا بھی کر سو اللہ تعالیٰ سارے سن کے عمل کرنے نہیں توفیق اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا محبوب لِتُؤمنوا بِاللہ وَرَسُولِهِ اِنَا ایمان آلیاں دست چھوڑو لِتُؤمنوا بِاللہ اے ایمان والے اللہ اور اس نے رسول تے ایمان گھنکے آنو تُس سبحان اللہ آکھ سو تے ماں تھوڑا جو اور سارا مل ویسی بولو سبحان اللہ سارے ذرہ پیار نہ لکھواری جتنے سونے تُوڑے چیرن اتنی سونی سبحان اللہ کو اللہ تعالی تُس جلدی مدینہ وکھائے بولو سبحان اللہ لِتُؤمنوا بِاللہ اے ایمان والے ایمان لے کے آؤ یعنی خطاب ایمان والے آؤ ایمان جڑے گھن آئن پہلے اُنہ خطاب لِتُؤمنوا تُس ایمان آنو کہن دیتے اللہ اور سارے بولو اللہ اور اس دیر رسول پہ حوت کی کران جی فرمایا وَتُعَزِّرُو وَتُوَقِّرُو مَنے محبوب نی تعظیم بھی کرو تے میرے محبوب نی توقیر بھی بیان کرو میرے نبی نی تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو وَتُسَبْحُو وَبُکْرَتَو وَأَصِيلَ صبح شام اللہ نے پھر تصویب بیان کرو جس طرح تصویب بیان کرنے نہ حق ایتھ مفسرین اکرام بڑی پیاری گال کی تھی انہا کا ہمیشہ قانون ہی ہونا پہلے توحید ہونی بات اچھ رسالت ہونی لا الہ الا ایک ایک توحید سارے بولو ایک ایک توحید محمد رسول اللہ ایو رسالت توحید پہلے ہونی رسالت بعد اندر ہونی مگر اس آیت کریم اندر اللہ تعالی فرما رہا محبوب انہا آپ کو ایمان گھنکیان اللہ اور اس نے رسول تے پھر میرے نبی نی تعظیم کرن توقیر کرن پھر میری تصویب بیان کرن یا اللہ اپنے اپنا ذکر بعد اج رکھئی رسالت پہلے رکھی کہ میرے نبی تعظیم و توقیر بجا لاؤ پھر میری تصویب کرو مفسرین اکرام نے فرمایا اس جندر نکتہ اے وے رب دسنا چانا فرمایا پہلے میرے نبی دی تعظیم بیان کرو میرے نبی دی توقیر بیان کرو یا اللہ فرکے اسی فرمایا میں تمہاری زبانوں کو پاک کر دوں گا اور جن کی زبانیں پاک ہو جائے وہی رب کا ذکر کریں رب ان کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اس نہ مطلب ہی ہویا بندہ اللہ نے معبوب نہ ذکر کرے تے زبانہ تر ہو وینیان پھر جدو زبانہ تر ہو وینیان پھر فرمایا وَتُو سب پہ ہو ہو بُکْرَتَ وَأَسِيلًا پھر فرمایا پھر رب نی تسبیح بیان کرو صبح کرو شام کرو جس طرح تسبیح بیان کرنے نہ حق کے یا اللہ فرکے اسی فرمایا اپنے یار دے ذکردہ یہ دا مطلب ہے ذکر مصطفیٰ اسی جڑک کرینے یا ذکر مصطفیٰ کر کے آپنیا زبانہ اسی غسل دیوینے ساف کرنے پاک کرنے جدو پاک ہو وینیان فرمایا تُوڑیاں زبانہ تے اتنی طاقت ہی نہیں اتنی تُسی جسارت کرسکو میری تسبیح بیان کرو یا اللہ فرمایا قائدہ قائدہ تے قانون ہی میں محبوب نی عظمت توقیر تازیم بیان کرو میں تُوڑیاں زبانہ پاک کر دے ساں جدو زبانہ پاک ہو وحسن وط اپنے رب نہ ذکر کرو باہ صبح کرو تے باہ شام کرو رب تُوڑیاں تسبیحات اپنی بارگاہ دن در قبول فرمال ہوئے گا آؤ امام الانبی آدھ غلاموں میرے تے تیرے نبی دی تازیم دا مطلب کے وے میرے تے تیرے آقا دی تازیم ہوئے ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ تُو سینال چلو سبحان اللہ بولو انشاءاللہ لطفہ اے گا بولو سبحان ذکر کرو تازیم بیان کرو میرے معبود ذکر کرو جدو ذکر مصطفیٰ میرے تیرے ہونٹھا تھی آجائے میرے تیریا زبان تھی آجائے جدو ذکر مصطفیٰ آجائے ذکر مصطفیٰ آجائے ذکر مصطفیٰ آجائے پھر تازیم مصطفیٰ ہو جائے گی توقیر مصطفیٰ ہو جائے گی علماء نے بیان فرمایا فرمایا ذکر مصطفیٰ کرنوی میرے نبی دی تازیم میرے نبی دی تازیم میرے آقا دی توقیر دا مطلب میرے آقا دا ہر وقت ذکر کرو نہ لے آخو مصطفیٰ 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 میرے نبی مصطفیٰ مصطفیٰ یکی سرکار دا نا سوڑا سارے جگدیاں شہر جو سونے دا گرا سوڑا ذکرِ مصطفیٰ وی تازینِ مصطفیٰ توجہ سب تو پہلے ایسی ملاد کرنے حضورتہ ذکر ہے کہ نہیں ایدھر توجہ کرو ایسی ذکرِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ دی صورتی کریے ایسی ذکر ہے یا نہیں ایدھر مطلب ہے ذکر کرو گے ادھر حضورتی تازین بیان ہو رہیے بیان ہوندی روے گی توجہ میری جانے دوسری اس دن در علماء نے فرمایا تازین اور توقیر میں اندر فرق کے تازین اوہو نہیں جڑا بندہ مثال نے طورتے کوئی شاگرد اپنے استاد نہیں تازین کرے کوئی ملازم اپنے افسر نہیں اپنے جڑا ادباؤ سے اس دی اگر کوئی تازین کرے نہ اگر کوئی چھوٹا بڑے دی تازین کرے فرمایا تازین دے اندر لالچ پائی وینی تازین نے اندر کوئی خوف اور ڈر پایا وینی مگر جڑی توقیر ہے نہ توقیر نے اندر نہ ڈر پایا وینی نہ لالچ پائی وینی توقیر نہ مطلب ہے وے جدوں کسے نہیں محبت کسے نہ پیار دل وچ آ ونجے وقت بندے نہ سر بھی جھکو ہے نہ بندے نہ دل بھی جھکو ہے نہ یعنی تازین اور توقیر نے اندر فرقے وے تسی مانا وے کھو میں گلہ خراب ہے کم از کم اے وے کھو میں آکھنا کے پیان حضور دی تازین اور توقیر بیان ہو رہی محبت نال بولو سبحان اللہ آؤ علماء نے فرمایا فرمایا لو کو تازین اور توقیر دی اندر فرقے وے جدوں بندے دے دل دی اندر اپنے استحاد کو لو کوئی لالہ چھووے چھوٹے نوبڑے کو لو کوئی لالہ چھووے او تازین کرے کسے در ڈر ہو بے خوف ہو بے پھر تازین کردائے لیکن جدی توقیر ہے توقیر اس بات نہ تقاضہ کر دیئے اے جدی محبت دل دے اندر آ جائے پھر سر بھی چھک جائے او دا دل بھی چھک جائے اگر اسی اپنے نبی دی توقیر کر دیا تازین پیان کر دیا نہ لالچے نہ خوفے تازین دا مطلبے لیکن اپنے معبوب نال محبت کرو دل بھی چھک جائے سر بھی چھک جائے پھر اسی کیوں نہ آیا کیے کیوں نہ آیا کیے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل جائے گا پھر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونے کی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سانی ملے گا اسی حضور نے نال محبت کر دیا میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ جس نال پیار کرے اس نال جنت اچھ مل کے جائے گا کل قیامت آلے دین ادھنال مل کے جنت اندر جائے گا اے کوئی پیار کرے دنیا دارا نال کوئی ووٹ دیونے نواری کوئی نوٹ دیونے نواری ای نہ تکے کہ بھئی ای ختم نبوت نا ڈاکوئے یا ختم نبوت نا وفدارے ماں نہیں پتا کہنڈا کس پارٹی نا تعلق ہے ماں آپنا ضرور پتا مینڈا حضور نی پارٹی نال تعلق ہے تاجدار ختم نبوت پیار نال بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ بار تاجدار ختم نبوت قدر نبی دار اے کی ہی جانے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جھڑڑ واد سونگے وے چھ مدینے تے قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جانے ٹاکو کمینے چور قدر نبی دا جانے والا سونگے وے چھلا ہو قدر نبی دا جانے والا سونگے وے چھلا ہو تے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مر غابی قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی بلال صاحب اتھے تے دنیا حیران ہے پتہ نہیں ای حضور نی ختم نبوت نا نارا لانے آلے پتہ نہیں ہر وے حضور نی ختم نبوت تے تازیم مصطفیٰ عدب مصطفیٰ نگال کرنن میں کہا آؤ اساں بابا جی دس گئن قاضی عیاض مالکی نہیں تے میں ایک روایت ارز کرنا چاہنا قاضی عیاض مالکی لکھنن فرمینن حضرت ام المؤمنین عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ارشاد آلی ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمینین اٹھے گھار نہ ہکنکی جی بکری ہے یہ بکروٹا ہے جساں سیاہنے ہیں مادہ آئی بکری نہ چھوٹا جا بچا یعنی مادہ آئی چھوٹی جی بکری ساڑے گھر چھوٹی بکری او کریا کے فرمینیانا سان اوہ تنگ کی تا کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر ہر شیعہ ہر شیعہ وانکنا اوہ لینیئی ہر وقت نہ کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر فرمینیانا میں بہو اس تو تنگ گئی ہوں اچانک نہ اس نے اندر ایک کمال ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَرْرَا وَسَبَتَ مَقَانَهُ جَدُو حُزُورُ آوَنْ جَنَا رَبْ نَسُونَا مَابُوگ گھر قدم رکھ چھوڑے آ وَتُو اپنی جائیتِ سیم کے ڈر کے کھلو وینیئی تے جدو تک سونا ونجیا نہیں نا اپنی جائیتِ کھلوتی رانیئی ایک دن میں غور کیتا دو دن غور کیتا ترے دن غور کیتا آخر میں یہ نتیجہ کڑھنے تے مجبور ہو گئی اگر جانور تعظیمِ مصطفیٰ کر سکتے ہیں کہ انسان کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دی تازیم کیوں نہیں کر سکنا تارے تکبیر تارے انسان تاج دارے خط نبوت تاج دارے خط نبوت زندہ بار آؤ اسی تہائی تازیمِ مصطفیٰ عدبِ بارگاہِ مصطفیٰ دیں گل کر دیں یا کہیں دیں یا میں نو سارے نواتوں سرکار دنا سوڑا پیار نال بول سو بہان لامے نو ساریاں نامتوں سرکار دنا سوڑا سرکار مصطفیٰ کی آنکھیں کی آنکھیں اسی کے نالیندار سوڑے تا لگ دے تا سوڑا کیوں ذکر کر دیں کیوں اللہ والے ذکر کر دیں میں آنکھیں انہا حضور دی بات کیتی انہا گل حضور دی کیتی جنا گل حضور دی کرے میں نو ساریاں نوات سرکار دنا سوڑا بار بار آنکھیں پھر اچھی بھی کہنی آنکھیں نالیندار اے سونے دار لگ دے تا سوڑا آؤ میرے تیرے نبی دنیا دیان بے لے سیدہ آمینہ فرمانی نے میں اپنے گھر دے اندر آرام کر رہی آنکھیں شہر الافل من شہور حمل حاف عطا ہاں فیلم نام آدم علیہ السلام آمینہ 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 تیسرا مہینہ آیا اتاہا فی المنامِ نوح چوتھا مہینہ آیا اتاہا فی المنامِ ابراہیم پنجوہ مہینہ آیا اتاہا فی المنامِ اسماعیل چھوہ مہینہ آیا اتاہا فی المنامِ موسیٰ قلیم اللہ ستوہ مہینہ آیا الشہر السابعوں اتاہا فی المنامِ سلیمان اشہ رکھتا سیو اتا ہا فی المنام ہی سب نو مریم فرمانیاں نے لوگو نو مہینے میرے گھر دیں اندر امبیاء آندے رہے نبی آندے رہے پہلے مہینے جناب آدم آئے دوسرے مہینے جناب حضرت ادریس آئے تیسرے مہینے جناب حضرت نو علیہ السلام آئے چوتھا مہینہ آیا جناب حضرت عبراہیم آئے پنیوہ مہینہ آیا جناب حضرت اسماعیل آئے چھوہ مہینہ آیا جناب حضرت موسیٰ قلیم اللہ آئے ستمہ مہینہ آیا جناب حضرت دعو دائے اٹھمہ مہینہ جناب سلیمان آئے نومہ مہینہ آیا جناب حضرت عیسیٰ بن مریم آئے میں پچھ دیا ابیاء کیوں آئے ہو کیوں اتنیا مہربانیاں جواب ایک کوئی ہے نور ارزلی چمکیا آئے پر اندیرا ہو گیا نور ارزلی چمکیا آئے پر اندیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرہ ہو گیا حضور علیہ السلام دی تعظیم اور توقیر دے والے نبی پاک نبی پاک دی تعظیم تے جانوراں بھی کیتی انساناں بھی کیتی فرشتیاں بھی کیتی کائنات نے بڑے بڑے انبیاء میرے محبوب دی قدر و قیمت جان کے تعظیم کر دے رہے یہودیاں پروگرام بنایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسی آزمانیاں کہ اے میرے نبی دی تعظیم کس طرح بجا لانن نیڑے آئے آخر لگے ای دسو تسی وڑے ہو یا حضور وڑن بس میں گل مکان لگا پانچ ساتھ میٹ اور میں آپ دل ایساں اسال سواب تے صرف دو گلہ مختصر کرنیاں میری بات مکمل پھر دو آدھی طرف بڑھنیاں ایک پاری پیار نال بولو سبحان اللہ انہاں کیا کہ اسی اقصان بھئی حضور وڑن یا تسی وڑے ہو ان آقصان کے میں وڑاں جتو ای آقصان تے اسی اقصان بھئی یہ چنگی بھئی حضور نی تازیم کرنن ادرو آخنن اسی غلامہ ادرو آخنن میں وڑاں لیکن انہاں نہیں پتا ہے صحابہ حضور نی قدر و قیمت جاننن پھر جس نال پیار ہو بنجے نا وقت بندہ پیار جس نال کرے دلو کرے ڈھڑو پیار کرے پھر اس واسطے آپ و آپ بندے نے دلے وے چوت تعظیم بھی نکلنی توقیر بھی نکلنی بندہ ثابت کرنے نہیں کوشش کرے نا اوے ہم اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے تو شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیرے عزو کے وفا ہے کے نہیں ہے اسی محبوب نہ المحبت کرنے نا بھئی اللہ تعالیٰ سن اپنا نبی عطا فرمایا اسی کیوں نہ پیار کریے آؤ حضرت عباس پتا ہے کوئی جواب دیتا انہا آکھا بھی تسی وڈے ہو یا حضور وڈے ہیں حضرت عباس نہیں اکھیا بھی چو اتھرو ڈھے پہن آپ نے پھر حلکی جی مسکرا ہٹ با دیتا آپ نے فرمایا تسی میں اڈا انتحان کی نن آئے ہو لیکن تو ساں صحیح نہیں اسی دلو حضور نال پیار کرنے ہیں حضور تے اڈی جانن اڈا دل لے حضور اڈی جانن اگو مسکرا کیا کھن لگے گال سنو بڑے تو آقا ہی ہیں میں پہلے آ گیا تھا بڑے تو آقا ہی ہیں میں پہلے آ گیا تھا آؤ کتنے خوش نصیبن فیروز بھائی بشیر بھائی جنہ نے چلمنی محفلتے حضور نی عظمت نہ ذکر ہو رہا حضور نی تعظیم نہ ذکر ہو رہا آؤ میں سمجھنا جڑیاں فکہ نہیں گیارہ کسمان انہوے چوہ ہیک قسم اللہ تعالی انہ دوہاں جنہاں عطا فرمائی فیروز صاحبہ اور بشیر صاحبہ وقت پورا ہو بہے نہ بندے نہ بانا کوئی چیز بڑھنی لیکن دیکھو اے علامہ بلال صاحبی بیٹھیں دیگر علماء بیٹھیں تائید کریسن ہدایہ شریف جڑی ہیں گیارہ کسم ملکیان انہوے چوہ ہیک قسم ایویے جڑی اللہ تعالی انہوے شہادت نہیں موت عطا فرمائی سبحان اللہ بولو یار کسے ہیں شہادت نہ درجہ ملونجے وقت اس نے سبحان اللہ کی نہیں ہونی اللہ تعالی جڑی ہیں گیارہ کسم شریعت نے اندر موجوداں انہوے چوہ ہیک قسم اللہ تعالی انہوے شہادت نہیں عطا فرما دیتی اور اے شہیدن اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اللہ انہوے بڑا رتبہ عطا فرمایا انہوے دعا کرو اللہ انہوے درجہ ہور بلند فرمائے اللہ تعالی انہوے درجہ بلند فرمائے فرمایا اللہ خلق الموت موت ہمیں پیدا کیتا زندگی ہمیں پیدا کیتا یا اللہ کیوں فرمایا لیبلوکم تاکہ میں تسا آزمائی کیڑا کیڑا بندہ جڑے چنگے عمل کرنا کیڑا کیڑا بندہ جڑے برے عمل کرنا آؤ اپنی زندگی سوارو دو چیزیں اپنی زندگی دے اندر لے آؤ ایک رب دے فرائض ادا کرو دوسرا مخلوق خدا نال پیار کرو تے سب تو مین چیز توحید تو بعد حضور دی ختم نبوت ایمان لے کے آؤ حضور دے ختم نبوت سپائی بڑھ جاؤ خدا دی قسمیں مرن دی دیرے قبر دے اندر دفنا کے ہر بندہ واپس آ جائے گا اوے قبر دے اندر جڑا میری اور تیرے نال میرے اور تیرے نال وفا کرنے آئے گا اوہ کوئی ہور نہیں سیدہ زہرہ دا بابا آمینہ دا لال قبر دے اندر آ جائے گا شاہ نصیر ادین اسے واسطے آپ نے فرمایا احوال انہی سے جا کہنا آخری لمحات مل کے بولو سبحان اللہ احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا انہی کہنا سنتا اے خدا اور کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑو لا الہ اللہ حق لا اللہ 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 جڑا جڑا کلمہ پڑے چار پائی جنازیں دی جار یو نال اے یو صدا آوے حق لا اللہ حق لا اللہ اسے کلمہ دیں راز نیار اے جڑے جڑے مندے ہوتے بولو اسے کلمہ دیں راز نیار اے اسے دو بے اے بیڑے دارے نے سانو گسیہ نبی پیارے نے پڑو لا الہ حق لا الہ آؤ آؤ آخری بات میرے تقریر ختم میرے جملے ختم آؤ توجہ فرماؤ جدو قبر دے اندر حضور دا غلام جائے گا حضور دی زیارت کرے گا میرے آنکھ دی بار گا دے اندر حاضر ہوئے گا کم از کم اسی کنگار ہاں خددار نہیں خددار نہیں غددار نہیں آئے آئے جنہ دنیا داران راضی کیتا جنہ دنیا والے آن خوش کیتا قبر دے اندر جان گے شرمند گی مگر جدو اے غلام جان گے اے غلام جان گے کہن گے آقا مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے بس ایک کوئی جملہ کہن موڑا آئے من موڑا آئے آمین تیرا لال نیک وے سادیا واری جام سوڑا آئے من موڑا آئے آمین تیرا لال نیک وے سادیا واری جام آج دا میسج اور پیغام یہ خوشی ہو وے غمی ہو وے بلال صاحب بھی فرما رہے سن اسی خوشی ہاں تے بھی حضور نہ ذکر کرنے کوئی پریشانی آو وقت بھی حضور نہ ذکر کرنے آؤ اپنا ایک زندگی نہ مشن بنا گنو زندگی نہ مشن بنا گنو کدے کسے نال نا حق زیادی نہ کرو کسے نال نا حق زیادی بولو نا حق زیادی میں خود سبکن حدیث پاک خود پڑھائی میں کیونکہ در سے نظامی خود پڑھانا مشکا شریف نے اندر حدیث پاک آئی میرے آقا کریم علیہ صلی اللہ سلام آپ دی بارگاہ دستی تلوار کر کے ختم کر دیتا حالانکہ اوز زبان میں چھو کلمہ طیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی سی میرے آقا کریم علیہ صلی اللہ نے بولایا فرمائے قریب آؤ جی یا رسول اللہ فرمائے تو سا اونا کیوں اس طرح تلوار چلا کے ختم کر دیتا او دی جان کیوں لے لئی عرض کیتی آقا اس کلمہ نہیں پڑھے اسی اوہ کافرندی طرف آیا اسی لہٰذا دشمن سی دشمن میں مار دیتا میرے سامنے آیا میرے آقا فرمایا اوہ آق کے رئے اسی عرض کیتی آقا اس اپنی زبان نے چو اقرار کیتا لا الہ اللہ فال لا شکا کتا کہ اے میرے غلام کیا تُد اس نا دل چیر کے وح کے دے کہ بھئی اوہ مسلمان ہو یا نہیں اسی نکی 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 گلت ہو اکی دویں نہیں جناب والا گھر تک پہنچ وینے ہیں ماں باپ تک پہنچ وینے ہیں حتی کہ اسی جان گھنو شکا تک تُد اس نے دل چیر کے وح کے دے کہ اس نے دل ایمان ہو یا نہیں صحابی رسول قطم ای ٹھہ پہ اکنے نا کا ماں رب نی عزت لی قسم میں تا دل چیر کے نہ ہو ایک سکھ نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے نے فرمایا میرے غلاموں جب کوئی اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے دل چیر کی اندر داخل ہو جاؤ وہ جانے اس کے رب کا معاملہ جانے ہم تو یہ دیکھیں گے اس کی زبان توحید بھی بیان کر رہی ہے رسالت بھی بیان کر رہی من الفاظ اے حدیث روایت آئی ابن ماجہ شریف میں خود پڑھا رہا ابن ماجہ شریف نے اندر بھی حدیث موجود فرمایا جس بندے جس کسی ناحق قتل کیتا او اپنا ٹھکانا جہنم سمجھ گئے اس واسطے کہ جڑہ بندہ کس سے تیوار کرینا زیادتی کرینا اس فرمایا کہ یعنی اس سے تکیاس کرینے بنجو اگر کہیں تُڑی ایک انگلی کٹی تُس ہاتھ کٹ چھوڑا سمجھو تُس ہاتھ نے کٹ لو کل قیامت تالے دن پچھ ہو سی پھر ایک اور حدیث پاک میں خود پڑھائی مشکاہ شریف نے اندر میرے آقا فرمایا قبر نے اندر سب تو پہلا سوال پتہ کائن ہو سی سب تو پہلا سوال ای ہو سی دست تُد فلان بندے نہیں جان کیوں کی دیئی آؤ اس معاشرے نے اندر محبت پیدا کرو جدو محبت پیدا کرسا واتی شہیاں ختم ہو ویسن صدا بہا دے میں اسے باغے قدی خزانہ یا ویسن ہومن فیض ہزار آت آئی ہر بھکا پھل کاب آخری مصرہ میری اجازت آپ کو لوں اجازت میں کی جار جگ جگ جیم یار ہے سو چہرے بے کھا صدا او چہرے وسن گلیاں تھلن بو ہے کدی نام کن پیرے رونک میلے رونک میلے رونک میلے کل لہاں باتا رونک ترش شام سویرے یارانال نصیر بہارا تیاران تیاران پا جی نیرے یارانال نصیر بہارا تیاران تیاران پا جی نیرے نیرے رونک و آخر و آخر دعوائی رب العالم رب العالم سلام سلام یارانال